موسیقی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے محنت تو کی ہے تو ان لوگوں نے تو بہرحال بھرپور محنت کی تھی اب نتائج جو ہیں وہ پورے ملک میں باقدہ کا ترتیب کے ساتھ بنے ہیں تو اس سے ان کا کیا تعلق تھا انہوں نے تو اپنی محنت کی تھی تو اس اعتبار سے میں نے آج سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب کو بلایا اپنے حلقے کے جو چیدہ چیدہ ساتھی تھے جنہوں نے خود بھی کام کیا اور ان کے حوالے سے مختلف برادریوں کے لوگوں کو بلایا علماء کو بلایا جو ان کی توسط سے بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے محنت کی تو میں نے صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا اور بہت سارے بڑی تعداد میں ساتھی آئے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے پہلے بھی ساتھ تھے اب بھی ساتھ ہوں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو اس سے پہلے یہاں سے منتخب ہوئے انہوں نے چہرہ نہیں دکھلایا ابھی منتخب ہوئے انشاءاللہ پانچ سال یہاں کوئی ان کو نہیں دیکھے گا اہلیان شہرشاہ ان کو نہیں دیکھیں گے ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے ایک دوسرے کی ہم خدمت کریں گے ہم میدان میں ہوں گے اور خدمت جو ہے وہ ہمارا حق ہے ہم خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو ہم اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے یہاں جو سڑکوں کی خستخالی ہے سڑکے یعنی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں یہاں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی نہیں ہے سیورج کا نظام تباہ ہے انشاءاللہ ہماری جدوجود جاری رہے گے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں بس ہم بہنوں نے میسج یہ دیں گے کہ اگر آپ نے یہ تقسیم کرنی تھی تو پھر اتنے بڑی نزاکت کی کیا ضرورت تھی پھر یہ الکشن کا تکلف کیوں کیا گیا پھر عربوں روپے قومی خزانہ کا کیوں ضائع کیا گیا تقسیم وہاں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کر لیتے جس کو آپ نے لانا تھا ان کو آپ لے آتے اعلان کر دیتے آج بھی تو تقسیم ہوئی ہے پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ کو دیئے گیا ہے کی پی کے جو ہے وہ پی ٹی اے کو دیئے گیا ہے نام بدل کر کے تو یہ تو بہرحال کون نہیں جانتا کہ یہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور ہے پیپس پارٹی سندھ جو ہے وہ پیپس پارٹی کو دیئے گیا ہے اور بلوچستان میں ایک ایسا فارمولہ تھا کہ انہوں نے سب کو وہاں اکٹھا کرنا تھا ہم نے کہا ہم اس گناہ میں کیوں شریک ہوں تو ہم نے وہاں بھی ان سے سیٹ پہ ہو گئی ہیں یہ جو تقسیم ہوئی ہے بہرحال ایک بات ہے کہ اس تقسیم سے ملک میں اندارگی پھیلے گی یہ ملک کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا جنہوں نے بھی کیا ہے جو بھی کیا ہے یہ ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے عوام کے اپنے جو ان کی رائی ہے اسے دبایا گیا ہے ایک بندہ ووٹ لیتا ہے گیارہ سو پچتر ایک دگہ پہ کوئی ایک ووٹ لیتا ہے گیارہ سو ایک لاکھ گیارہ ہزار اس کے لاکھ کو اٹا دی جاتے ہیں اور اسے گیارہ ہزار پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ 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 ثبوت ہیں اور ہمارے صاحب کہتے ہیں بلاول صاحب کہ میں نے تو ایک لاکھ سوہ لاکھ لیڈ لیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان دونوں حلقوں میں اور بلکہ صرف ان پر نہیں سن بھر کے تمام حلقوں بشمول کراچی کے فارم پینتالیس کے کو چک کیے جائے پھر دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا کہ کون لوگ الکشن جیتے ہیں کون نہیں جیتے ہیں اور پھر ہم تو یہاں تک بھی مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ دس حلقے کھولے جائیں اور وہاں انگوٹھے کا نشان جو اسے چک کیے جائے پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے اوٹ دیا ہیں یہ ممکنی نہیں ہے کہ جب پولنگ آپ شروع کریں گے دس بجے ساڑھے دس بجے کئی جگہوں پہ سن بھر اور کراچی میں بارہ بجے پولنگ شروع ہوئی ہے اور پھر کہیں تین لاکھ کہیں دو لاکھ کہیں ڈیڑھ لاکھ اوٹ یہ ایک ایک ادبی نے لیا الیکشن سے مطمئن ہے آپ یہ بتائیے اور پاکستان کی تاریخ میں موجودہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن جو ہے یہ بترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور اس الیکشن پر پوری دنیا نے اس کو اسے مسترد کیا ہے تمام ایسی وہ جماعتیں کہ جو قومی جماعتیں ہیں جن جماعت اس الیکشن کو مسترد کیا ہے اور پھر جن کو نوازہ کیا ہے تو ان جماعتوں کی بھی قومی حیثت ختم کر دی گئی ہے صوبائی لیول پہ کسی کو پنجاب دے دیا کسی کو سند دے دیا کسی کو خبر پختنخواہ دے دیا تو وہ صوبائیت کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے اس الیکشن سے قومیت جو ہے وہ قومی لیول اور اجتماعیت جو ہے اس کو ختم کر دی گیا ہے